اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کو آپ کے اپنے چینل ایمزہ ڈار فوڈ گرمے خوش آمدید کہتا ہوں آج جو ہم ریسپیز بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن شوارما اور وہ بھی گرمے لاجواب بہت ہی مزے کا تیار ہونے والا ہے چلیں جی آج کی ویڈیو ہم کرتے ہیں شروع بسم اللہ کر لیتے ہیں کڑاہی میں آئل شامل کر لیا ہے اتنا کی آئل ہم نے گیش عمل کیا ہے جتنا ہم نے چکن کو اس میں بون لینا ہے شوارما مالا چکن گوشت کو تیار کر لینا ہے ہاف کے جی بون لیس چکن لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا تھے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں سے گزارش کروں گا جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا اب جلدی سے کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن کو کر دیں پریس کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن ٹکہ مسالہ وہ شامل کریں گے ایک چمچ ٹکہ مسالہ شامل کر لیے اب ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایک چمچ نمک کی شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی ایک چمچ سرخ مرچ پاوڈر وہ شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی ہاف چمچ حلدی پاوڈر کی شامل کر لیں گے کلر ہی بہت لا جواب آنے والا ہے اور بہت ہی مزے کا ہمارا چکن شوارما تیار ہونے والا ہے ساتھ ہی زیرہ شامل کر لیا خوشبو کے لیے تھوڑا سا ہس بے زائی کا اور ایک چمچ خوشب دنیا پاوڈر وہ شامل کر لیا ہے رچے طریقے سے اسے مکس کر لیتے ہیں اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پھر ہی آپ کو ہماری یہ ریسپیس کی سمجھ آئے گی دیکھیں جی ماشاءاللہ کلر چینج ہو چکا ہے ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک ٹری میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور لا جواب خوشبو آ رہی ہے جی ہم نے ساتھ ہی دوسرا مٹیریل بھی اس کا تیار کر لیا ہے ٹوماٹر کے سلائس چھوٹے چھوٹے سلاد کے طور پر پیست بنا لیا ہے کیرے کے بھی چکن بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اور بریڈ بھی اب بریڈ کو ہم نے گرم کرنا ہے اور ساتھ ہی شوارما تیار کر لینا اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں مسالہ تیار کرنا ہوگا کہ کتنا سپائسی کرنا ہے میرچ ہم نے ایک چمچ میرچ سرک میرچ پاورڈر شامل کر لیا ہے اور ہاف چمچ علدی پاورڈر شامل کر لیا ہے ساتھ ہی ہاف چمچ نمکی یا حسب زائق کا نمک شامل کر لیا ہے اور ہاف چمچ خوشک دنیا پاورڈر شامل کر لیا ہے ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں ساتھ ہی ہم نے پدینے اور دادر میرچ اس کا بھی پیسٹ وہ بھی شامل کر لیا ہے یہ ہم نے پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی سے اب اچھے طریقے سے اسے کر لیں گے مکس یہ دیکھیں جی ہمارا میرچ ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھیں ویڈیو اچھی لگئی تو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی اب ہم تبعے پر آئل لگا لیے ہیں ساتھ ہی بریڈ کو براؤن کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہلاتے رہیے گا بریڈ نیچے نہ لگے دیکھیں جی ایک سائٹ براؤن ہو گئی ہے بہت ہی لا جواب شوہرما گھر میں تیار ہونے والا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے پیپر پر رکھ لیتے ہیں اور اپنے حساب سے جتنا سپائسی چاہیے ہوگا اتنا ہم نے یہ مرچ شامل کر لینی ہے یہ کافی سپائسی مرچ ہوتی ہے اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر گزارش کروں گا جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو گھر دے سبسکرائب اب ہم اس پہ چکن لگا لیں گے جی چکن لگا لیا ہے ہم نے اچھے طریقے سے چکن ہم نے لگا لیا ہے اور ساتھ ہی اب ہم سلاد کھیرہ کے چھوٹے چھوٹے سلائس کیے تھے آپ اس میں کچھ بھی سلاد کے طور پر یوز کر سکتے ہیں گاجر بھی بندگو بھی ہم نے ساتھ ہی ٹوماتر کے چھوٹے چھوٹے سلائس کیے تھے وہ لگا لیا بہت ہی گرمے آسان تیار ہو جاتی ہے ریسپی اور بہت ہی لا جواب بزار سے بہترین تیار ہوتا ہے ساتھ ہی اب ہم اس پہ مایونیز لگا لیں گے مایونیز بھی اپنے ساپ سے لگا سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنے آپ پسند کرتے ہوں اتنی اتداد کونٹیٹی میں لگا سکتے ہیں ساتھ ہی ہم ٹوماتو سوس لگا لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت ہی لا جواب ہمارا چکن شوارما گھر میں تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے بشر فرید کو اجازت دیں اللہ حافظ